چوٹیالا نے کسان آندولن کے سمرتن میں استیفہ دیا ان کے ویرودی کہہ رہے ہیں کہ ان کا استیفہ دینے کا فائدہ کیا ہوا استیفہ دینے سے چناؤ کا خرچہ چناؤ کا بھو جنتہ پر اور پڑا کچھ فائدہ ہونے کے بجائے پھر ایک میلے بودھ رہے جے جی پی کا کہتا جی ہمیں بلوٹ پروف ہی تو جیکٹ چیئے بلوٹ پروف ہی بنیان چیئے ہیرمیٹ چیئے پھر جنتہ میں جائیں گے کسان آندولن میں کسانوں کے نیتا گرنام سنگھ چڑھونی ہریانا میں چڑھونی گھٹ کا پرتینی دیتو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہے چوٹیالا نے استیفہ اگر دیا تھا تو مانگے تو نہیں مانی گئی اور اب ہے چوٹیالا اونگلی کٹا کر شہید ہونا چاہتے ہیں چڑھونی سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں وہ پنجاب میں پارٹی بنا گیا تھا نا کہ پنجاب میں ایکسپریمنٹ کر لو الیکشن پنجاب میں لڑنا چیئے تو ایکسپریمنٹ کر لے وہ یہاں اس کو لڑنا چیئے نا وہ دارلینڈ پنجاب میں پارٹی بنا گیا تھا آپ کے بھتیجے ہیں دکھ ویجے چوٹیالا جے جے پی پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہے سنگھ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور جتنے چودری کہ جو گاؤں میں انہیں لوگ کی ووٹ مانگتے گھومتے ہیں یہ تیجا کھیڑا کی پولیا پر ان کی چودر ڈیلی ہو جاتی ہے تیجا کھیڑا کی پولیا جو یہ کروس کرتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں نہیں نہیں کون چھاڑا ہے وہ بچہ ہے اس کو پتا نہیں اس کو تو وہ جیسے بڑھ دیتے ہیں وہ بولتا ہے وہ تو کون بڑھتا ہے اب اس کو پتا نہیں کون بڑھتے ہیں اس کو سرمانی جی ہے جو اس کا خود کا چاچہ ہے کون میں رشت ہے اس کو تو وہ چاچہ نہیں کہتا آدرنی ہے کانڈا جی چاچہ میرے نمشکار میرا نام ہے رہول آریے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبیل ریپورٹر ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل نیوز میرے ساتھی ہیں سبود وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیمرے میں شاید نہیں دکھائی دیں گے مگر میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں چودری دیویلال کے پوتے روی چوٹالا جی چودری دیویلال کے پرسنل گارڈ بھی رہے ہیں پی ایس سو پرسنل سیکیورٹی آفیسر بھی رہے ہیں ایک الگ ویکتی تو ہے ان کا بڑی بے باک رائے رکھتے ہیں زیادہ لاغ لپیٹ نہیں رکھتے جو کہنا ہے وہ صاف کہتے ہیں پہلے مجھے بروڈہ بائی الیکشن میں روی بھائی صاحب ملے تھے وہاں بھی انہوں نے اپنی بے باکی سے رائے رکھی تھی جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو چلیے روی چوٹالا سے بات کرتے ہیں ایلناباد اپچناو کے سلسلے میں کیا رہے گا کیا حالات ہیں کیا سمیکن بنیں گے کانڈا کا کیا رہے گا ابھیسونگ چوٹالا کی جیت ہوگی یا کوئی اور سمیکن بنیں گے تمام سوالوں کے جواب چاہیں گے روی چوٹالا جی سے سب سے پہلے روی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے راول جی آپ کا کیمرامین کا جو ہمیں شروع ہوتا دیکھ رہے ہیں سب ہی کا دنیاواد نمشکال روی بھائی سب چناؤ چل رہا ہے ایلناباد کی تاریخ آ چکی ہیں آج ویجے دشمیہ دشہرہ ہے کل سے ساری پارٹیاں چناؤ میں اپنے اپنے سطر پر مجبوتی سے لگ جائیں گی کس نظریے سے دیکھتے ہیں پرنام کیا ہوں گے دیکھو آج تو مجھے بڑی خوشی ہے ویجے دشمیہ دن ہے تو اسی طرز پر ویجے دشمیہ کے طرز پر تیس تاریخ کو یہ دو راون ہیں دونوں کو جلا دیں گے لوگ ایک کانگریس روپی راون اور ایک ویجے پی روپی راون ان کو دھین کر دیں گے لوگ دو راون ہیں ان کو تیس تاریخ کو جلا دیں گے ایک راون کانگریس کے ہیں آن بینیوال دوسرے راون جو ہیں وہ بیجے پی کے ہیں گوویند کانڈا جیسے ایک تو آج ویجے دسمی کے دن رام کا امارے پورے اندوستان کا ویرو دی تھا رامن اس کو فونک دیا لوگوں نے آج فونک دے گے چار بزے اور اسی طرز پر تیس تاریخ کو اعلانباد میں ووٹنگ ہوگی تو دو رامن ہیں ایک کانگریس ایک ویجے پی ان کو بھی لوگ فونک دیں گے ان پر کاس چٹیلا کہا کرتے ایک ناغنات ہے ایک ساپنات ہے بس ٹھیک ہے دونوں میں کوئی کمینی بربر کی جائے ایک ساپنات ناغنات دیکھئے اب بھی سنگھ چٹیلا نے کسان آنولان کے سمرتن میں استیفہ دیا ان کے ویرو دی کہہ رہے ہیں کہ ان کا استیفہ دینے کا فائدہ کیا ہوا استیفہ دینے سے چناؤ کا خرچہ چناؤ کا وہ جنتہ پر اور پڑا کچھ فائدہ ہونے کے بجائے دیکھو اب بھی سنگھ چٹیلا نے ایک بات کہی تھی کسانوں نے کہا تھا بھی آپ پت چھوڑ دو تو اب بی سنگھ نے پت چھوڑ دیا چاک پتر دے دیا اور اہل ناوات کی جنتہ نے بھی کہا تھا کہ آپ استیفہ دے دو اور جس دن اب بی سنگھ چٹیلا استیفہ دینے جاتے ہیں اس دن میں ساتھ ہوتا ہوں اور اس دن یہ آلات تھے کہ آندولان لگ بگ ڈگ مگا گیا تھا جو لال کیلئے پر گھٹنا ہوئی اور ایسے سمیکرن بنے تھے کہ آندولان اب رہا نہیں ہے تو اب بی سنگھ چٹیلا نے تو اس دن استیفہ دیا تھا پھر یہ ویروہ دی لوگ کہے رہے ہیں ایک میلے کا میں نے پورا پتا کیا بھی ایک میلے کو بینیفٹ کتنا ملتا ہے ایک میلے کا ایک میلے کو ساڑھے تین لاکھ روپے پر منت گاڑی کار کا گاڑی کا رینے کا شینے کا سیلری ٹوٹل ایک میلے ساڑھے پانچ لاکھ روپے پر منت لیتا ہے سرکار کو ساڑھے پانچ لاکھ میں پڑتا ہے ایک ویدائک پڑتا ہے اور اس میں عویہ سنگھ نے کسانوں کینے سے تیاک پتر دے دیا اور یہ اڑا کے تین سے کیا فرق پڑتا تو یہ جو بنے ہوئے ہیں انہوں نے کونسا فرق ڈال دیا پھر یہ بتو نا کہتے آواز اٹھاؤ تو آواز آپ صدر میں بھی اٹھاؤ آپ بار بھی آؤ اس سے ایک بل ملا کسانوں کو کم سے کم ایک آدمی نے پیل تو کری نا یہ تو پچھے کائر تھے اگر یہ پیل کر دیتے کانگریس والے بھی اور جو نردلیے بھی ہے یہ بھی پیل کر دیتے تو آج سمیکرن ہی کچھ الگ ہوتا اس کا میسیز پوری پوری دنیا میں جاتا کہ دیکھو اس کسان ویرودی جو تین کالے کانون ہیں اس کے ویرود میں ہریانا کے سبھی بدائک انتیاک پتر دیئے تو وہ سونے میں سواگہ ہوتا پھر انہوں نے جو ڈا کانگریس ہے یا بی جے پی کے لوگ کے رہے تو کتنے کی بھی یہ تو انگلی کٹوائی ہے تو یہ نکھو نہیں کٹا رہے نا یہ سیرا جنتی ان کو بھی کرنی چیئے نا اس آدمی نے کم سے کم تیاغ پتر دینے کے بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ لوگ بنا دے دوبارہ ایک ویدائک تھے ویدائک موجودہ ویدائک تھے اس ٹائم سرکار کو صرف سوہ سال ہوا تھا بڑے میں اس آدمی نے تیاغ پتر تو دے گے مدان میں تو آگے نا آپ یہ کتنی بڑی چیز ہے میں تو اس کی سرانہ کرتا ہوں اس پارٹی کا چو دیویلال جی کی ویچار دارہ کا ابیش سنگھ چوٹالہ نے انوسرن کیا ہے یہ اس پارٹی کی ویچار دارہ ہے چو دیویلال جی نے بھی دیا تھا تیاغ پتر تو تیاغ پتر دینے سے لونگو راجیو لونگو سمجھوتا رد نہیں ہوا لیکن چو دیویلال جی نے وہ تیاغ پتر دیا اس کے بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ سمجھوتا تھا تھنڈے بستے میں چلا گیا لاغو نہیں کیا گیا لاغو ہی نہیں پایا پچاسی کے بعد میں اور اس ٹائمین کا سوپڑا صاحب کر دیا اگر ابیش سنگھ کے ستیفے کے بعد میں ہڈا اور جو نیڈلیے بیدائک تھے کہتے تھے ہم دیں گے پھر ایک میلے بودھ رہے جی جی پی کا کہتے ہی ہمیں بلوٹ پروف ہی تو جیکٹ چاہی ہے بلوٹ پروف ہی ہمیں بنیان چاہی ہے ہیلمیٹ چاہی ہے پھر جنتہ میں جائیں گے تو پھر اب دیکھو پھر میری باس انہوں کتنی شرم کی بات ہے اب بی جی پی کا جو کنڈیڈیٹ گھوم رہے اس کے ساتھ ریپیڈ ایکشن فورس آر اے اف سی آر پی اف کا ایک ونگ ہے الگ سے اسی میں سے بنتا ہے ریپیڈ ایکشن فورس جو دنگا وہ ان کے پاس سارا سسٹم ہوتا ہے وہ ڈائی سو ڈائی سو جوان لے کے گھوم رہے دیکھو یہ پیشہ سرکار لگا رہی ہے نا جب سی آر پی بی ایس پیرامیلٹری فورس کو سٹیٹ گورنمنٹ قانون بیوستہ کے نام سے سینٹر گورنمنٹ سے لیتی ہے جس دن وہاں سے وہ چلتے ہیں اگر رستے میں ٹائر بھی پینچر ہو گیا تو وہ بھی سٹیٹ گورنمنٹ کے خاتے میں ہے اگر وہاں کسی جوان کو بخار ہو گیا اور وہ دعائی لے گا وہ بل بھی اسی کے خاتے میں سب سرکار کا ہے اب ایک کانڈا کا یہ حال ہے ابھی تو اور کانڈا آئیں گے نا اب وہ منتری آئیں گے مکھے منتری آئیں گے تب دیکھنا بھی روت تو ابھی تو شروعات ہے ابھی تو شروعات ہے اور جس دن اہرناعباد کے اندر خٹر سرکار میں جے جے پی اور بی جے پی گٹھ بندن کے سمرتے منتری آئیں گے ویدائک آئیں گے اس دن لوگ جور کا جٹکہ دیرے سے دیں گے آپ دیکھتے رہے جاؤ گے جور کا جٹکہ دیرے سے دیں گے کسان اندولن کی بات چلیں کسان اندولن میں کسانوں کے نیتا گرنام سنگھ چڑھونی ہریانہ میں چڑھونی گھٹ کا پرتینی دیتو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہے چوٹالہ نے اسطیفہ اگر دیا تھا تو مانگے تو نہیں مانی گئی اور اب ہے چوٹالہ انگلی کٹا کر شہید ہونا چاہتے ہیں چڑھونی سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں وہ پنجاب میں پارٹی بنا گیایا تھا نا کہ تے پنجاب میں ایکسپیریمنٹ کر لو پنجاب میں لڑنا چاہیے تو ایکسپیریمنٹ کر لے وہ یہاں اس کو لڑنا چاہیے نا وہ دارلینگ وہ پنجاب میں پارٹی بنا گیایا تھا پنجاب میں نہیں پارٹی بنایا اس نے مشن پنجاب مشن پنجاب دو جار بائیس اس کے اموں میں بھی لار ٹپک رہی ہے امیلے مننے کی لڑ لے پنجاب میں جا گی لڑ دیں دو جار بائیس میں اس نے کہا تھا اور اس کے کہنے پر ہی جو سیوکت کیسان مورچے کے لوگوں نے اس کو سسپینڈ کر رکھا ہے گرنام سنگھ سے ڈونی اس کا مطلب دو تین دفعہ کر رکھا ہے ابھی بھی اس کو اس میں سیمن لیا ہے یہ سیوکت کیسان مورچے کا جو سنجابینر ہے اس میں اس کو بلکل نہیں بولنے دیتے تو پھر اس کے خلاف تو وہ مورچے کے لوگ ہیں یہ کونسی بات کر سکتے ہیں یہ بیکار بات کر رہے یہ تو کانگریس کا ٹاؤٹ ہے میں اس کو کوئی کیا لیڈر ہے یہ کیا لیڈر کونسی ہے ایک طرف تو کہتا ہے کہ میراج نتک مانا سی ہے دوسری تو ابھی سنگھوں کیوں تارگیٹ کر رہے یہ کانڈا جو ریپیسٹ ہے اس ریپیسٹ کو بچانے کے لیے اس کی سرکشہ میں ڈائی سو تین سو جوان لگا دیے جائیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہاں تو اتنی فورس ہے آپ گاؤں میں لگاؤ تھانوں میں لگاؤ تاکہ وہ عام جنتا کی سرکشہ کرس کے یہ پولیس اور بین بیٹیوں کی جو اجت لوٹی جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے پولیس پروسیشن کا کام ہوتا ہے آج پولیس پروسیشن تو سارا ماں لگاؤ ہے نیتاؤں کی ساتھ لگا ہے جنتا کہاں جائے گی بتاؤ اس کا مطلب جنتا کا تو ان کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے آپ نے گنام سنگھ چاڑونے کی بات کی دیکھئے ابھیہ سنگھ چوٹالا نے کسانوں کے سمرتن میں دینے کے بعد بھی سنگھت کسان مورچہ کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا کہ ہم ابھیہ سنگھ چوٹالا کا ایلن آباد چناؤں میں سمرتن کریں گے اس کی کیا وجہ ہے ان کا سمرتن کا ان کا آدیش ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ابھیہ سنگھ چوٹالا نے استیفہ کسانوں کے سمرتن میں دیا ہے میری بات سنو ابھیہ سنگھ نے استیفہ دیا استیفہ دینے کے بعد میں وہ تینوں بورڈر پہ گئے گازی پر بورڈر کے وہاں ان کو سمانیت کیا سنگھ بورڈر پہ گئے وہاں ان کو کسانوں نے سمانیت کیا وہاں اپنے سٹیج کے ساتھ کھڑا ہوکے ان کو بلوائیا اور یہی ٹیکری بورڈر پہ ان کو بلوائیا کنڈا کا تو نہیں بلائیا اور یہ جو کنگریس کا کنڈیٹ ان کو بلائے کسی کنگریسی کو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویجے پی خلاف مددان کرو اور جو ویجے پی کو رائے اس کی طرف جاؤ بنگال میں گئے تھے ان کا ایک ہی نارہ تھا کہ جو ویجے پی کو رائے انہانے والا کنڈیٹ ہے اس ہی کی طرف لگو ہم نے ویجے پی کو مارنا ہے تو اس کا مطلب انڈارکلی سایوکت کسان مورچہ اب ایسنگ کے فیور میں ہے تو بنگال میں ممتہ بنردی سب سے بڑی پاور تھی جو ووٹر تھا کسان تھا جو ان کی ویچار کسان مورچے کی ویچاردار سے جڑا ہو تھا کسانوں نے وہاں جا کیے گا سب ہی مورچے کے لوگیں بلیا جو ویجے پی کو کون رائے اس کو بوٹ دو تو ویجے پی کو ممتہ بنردی رائے تھی تو لوگوں نے ممتہ بنردی کو بوٹ دیئے تو مطلب صاحب ہے مطلب صاحب کی اہی صاحب ہے آج ویجے پی کو کون ہو رہا رہا ہے ابیہ سنگھ تٹالہ رہا رہا ہے تو لوگ ابیہ سنگھ تٹالہ کے بوٹ دیں گے یہ تو کھلا کھلا جنڈہ ہے جب لوگوں نے من بنے بھی ویجے پی کو جیرو پر لے گائیں گے اور ویجے پی کو ہم یہاں سے جوان جبت کرائیں گے تو ہے تو وہ کسان لوگی پھر کہاں جائے گی کسان کسان لوگا پھر اس آدمی نے ابیہ سنگھ نے میں بہت زیادہ کسی کی پرسنسہ کرنے میں کوئی زیادہ ویشوہش نہیں رکھتا میں پرسنسہ اور سب سے میرا ایک آئیک آئیکون میں چود دیویلال جی کو مانتا ہوں لیکن چود دیویلال کو اس کے بعد میں بہت بڑا لیڈر نہیں آیا اور نہ آئے گا مجھے لگتا ہے ہم بھی چود دیویلال نے بھرنے کی کوشش کی اور اس کو بھرا بھی کسی حد تک اور اب مجھے کوئی ایسا لیڈر نہ کبھی آئے گا نہ آنے کی مجھے کوئی سنباب چود دیویلال جیسی سکسیت اور ان کی وجہ سے تو ہم منات ہو گئے اور میں منات ہو گیا میں نہیں بہت سے لوگ منات ہو گئے اور پھر پارٹیوں کا کونسا کریکٹر رہ گیا یہ جاستیاں نہیں کرتی ہر پارٹی کرتی ہے جو زمینی آدمیوں سنگرسیل آدمیوں اس کو کاٹتی ہے پارٹیاں وہ صرف اپنے یس میں ان کو ٹکٹ دیتی ہے بی جے پی کی ویچار دارہ کارڈر یہ تھا کہ جب گپال کانڈا اور چو رنجی سنگھ میری چاچہ ہے ان کو ایک وائجاز میں لے کے گئے تھے یہ دللی گپال کانڈا پہلے ایسے آدمی تھے جنہوں نے جیٹ آرینج کیا اور دللی پہنچے انڈیپینڈنٹ کو ساتھ لے کے تو رنجی سنگھ جی کو تو ترنت بی جی پی بڑھوں نے اتوات لے لیا امہ بھارتی اور سسما سوراز نے انہوں نے ایجیٹیشن کیا تھا کہ گتری کا شرم آج شرم کی بات ہے کہ تیرہ گرہ منتری ہے اس کے خلاف انہوں نے راج گھ پر 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 درشن کیا اور امہ بھارتی یہ کہ اگر اس جیسے آدمی کی سپورٹ لوگ تو پھر ہمارے سدھان تو ویجی پی 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 جی 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 پی ہے وہ کہتے ہے کہ جو ہیں وہ درشن دھلی ہو جاتی ہے تیجا کھی درشن کرتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں نہیں کون سا ڈر ہے وہ بچ ہے اس کو پتا نہیں اس کو بردیت ہے وہ بولتا ہے اب اس کو پتا نہیں کون بردیت ہے اس کو سر مانی چاہی ہے جو اس کا خود کا چا خون میں رشت ہے اس کو تو چا چا نہیں کہتا آدھر نہیں کانڈا جی چا میرے اور اس کا ایک ادارن خود کے دادہ کو دادہ نہیں مانتے گوتم کو دادہ مانتے میں کیا کہوں اس کے بارے میں میرے کو اتنی سرم مسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ سٹیج پر بیٹھ کے جس آئی جنل ڈی کے نشان پہ ایم پی میں لے مانی آر آپ سنسطہ کو گاڑیاں دے رہے ہو اچھو دیویلال کی بیچار دارہ ہے پارٹی ہے تو آپ کو ابی سنگ اتنا بورا کیسے لگ لگ یا پھر ابی سنگ نے اس کو کتنی بارے دوں کہ اس سے پوچھو نا میں نے اور دشان جی نے بہت ڈر فیس کیا ہے تمہارے پہ ڈر کے سائے میں نہیں ان پہ ضرور سے زیادہ وشواص کر لیا میں نے تو پہلے کہتے تھے میرے فادر جن کے آج دنیا میں نہیں ہے انہوں نے کہا تھا میرے کو کہا تھے اور چٹالا صاحب کو بھی کہا تھا کہ ان کے پوسٹوں پوسٹوں متا نہیں دو یہ خراب کریں گے بعد میں اور وہی بات ہوئی ان کو کیا نہیں ملا عجی سنگھ چٹالا ایمیلے میمبر پارلیمنٹ راج سبھا تک چلے گئے اس پارٹی سے اور ہماری بابی جی دو بار بن گی یہ ایم پی من گیا اس سے زیادہ پارٹی کیا دے دے پوزیشن میں ہوتے ہو بھی اور یہ انسو گا ساری جمعے سنگھ راست پردان ماہ سے اور کیا سارے آپ میرے جیسا تو ممبر پنچائد بھی مجھے پارٹی نے کوئی پد نہیں دے رکھا نا اس کے باوجود میں اس پارٹی مدد کر پارٹی میں ہو تو آپ پارٹی کو تو کم سے برا بلا نہ ہو نا اس سنسطہ کو برا بلا مد کو جس کی آپ نے اس کی تھاڑی میں کھایا ہے اگر آپ اس کی تھاڑی میں چھہد کرو وہ تاڑی نہیں بجاتے لوگ جو یہ باشن دیتے ہیں لوگ کہتے دیکھو یہ کتنے بے شرم یہ کسی کے نہیں اور وہ ہی لڑکا گوویند کانڈا کے اس کو گرف دار کرانے کے لیے جب یہ اس کے سٹیٹ اور منیسٹر تھا گتی کا شرمہ کا پوسٹر دے کے کہتے تھا گتی کا شرمہ ہمیں شرم ہمیں وہ آج بڑی شرم محسوس ہوتی کی تیرے تیارے آج راج میں بیٹھ ہیں آج اسی کے لیے ووٹ مانگ رہے اور یہ کہہ رہے گپال چاچا جی گپال کنڈا چا جی میں تو سماج میں میرے کو بہت شرم محسوس ہو رہی کیسے دیکھ لوئے یہ ہمارے گھر کے لوگ ہماری پگڑی اچار نے کہتے ہیں ہماری کس تھی کانڈو بھی جہاں پانی نہیں تھا ہمارے ایک دو کس نے مارا گیروں میں گاندم تھا ہمیں تو اپنوں نے مارا ہے ایسے سے لوگوں کو ایک بشواز کر کے رکھا ذات انہوں نے بشواز گھات کیا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں کیا یہ سامنے فیس کر لے لیکن یہ لوگ تھے انہوں نے بطر گات کری اس بطر گات کی سزا ایرلاوات کی جنتہ ان کو ضرور دے گی